اسلام علیکم سٹوڈنٹ امیدے آپ لوگ خیرے سے ہوں گے سٹوڈنٹ ٹوپک آج ہم نے کرنا ہے سپیکٹروسکوپی اسے پہلے ہم نے آئے اور پھر یو بی اور پھر این امار سپیکٹروسکوپی ہم میں پڑھا چکا اور آپ لوگ پڑھ چکے ٹھیک ہے آج ٹوپک ہم آ رہا ہے مار سپیکٹروسکوپی تو مار سپیکٹروسکوپی کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس چیز کو اپنے لرن کرنا ہے اس چیز کو اپنے مست لرن کرنا ہے آفنے سمجھنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے وغضائے نہیں کرنا ہے دیکھنا ہے کیونکہ آج ہم نے سٹارٹ لیا ہے اس لئے مار سپیکٹروسکوپی کو اپنے پورا پڑھنا ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ نعم سے یہ ظاہر ہے کہ یہ سپیکٹروسکوپی تکنیک جو ہے یہ چار جو میں نے اس سے پہلے آئے آر یو بی ان ایم آر پڑھایا تھا وہ تو کچھ اور چیزیں تھے لیکن ماس کے ساتھ تو سب کا واسطہ پڑھتا ہے اس سے ہم کسی مالیکیول کسی کمپاؤڈ کا ماس معلوم کریں گے اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں مار سپیکٹروسکوپی سمٹائم سپیکٹرو میٹری کریں گے سپیکٹروسکوپی بھی اس کو کہتے ہیں اس کو سپیکٹرو میٹری بھی کہتے ہیں سپیکٹرو میٹری کیوں کہا جاتا ہے اور سپیکٹروسکوپی کیوں کہا جاتا ہے یہ آگے جا کے کر لوں گا ٹھیک ہے تو میں نے کیا کہا کہ یہ کسی کمپاؤڈ سے اسی چیز سے سپیکٹروسکوپی یہ ٹکنیک موسپکٹروسکوپی کے ٹکنیک اپلائی کر کے ہم کسی کمپاؤنڈ کا مالیکیولر ماس نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے کمپاؤنڈ کا مالیکیولر ماس ہم نکال سکتے ہیں کیسے کریں گے تو جنب آپ دیکھیں فر ایک زیمپل ہمارے فاس یہ ہے نیو پینٹین یہ ہمارے فاس ہے نیو پینٹین اور یہ یہ نارمل پینٹین ہے دونوں کا یہ تو ایک دوسرے کیا ہے آئیسوٹوپس ہے ایک دوسرے کے کیا ہے آئیسو مرز ہے ایک دوسرے کے آئیسو مرز ہے آئیسوٹوپس نہیں ہیں ایک دوسرے کے آئیسو مرز ہیں تو دیکھو اس کمپاؤنڈ کا اس کا مالس بھی سیونٹی ٹو ایمیو ہے اور اس کا بھی سیونٹی ٹو ایمیو ہے تو میں نے کیا لکھا ہے the mass of نیو پینٹین is سیونٹی ٹو میں نے اس کا لکھا ہے وہ تو نہیں لکھا ہے which can exactly be determined by mass spectroscopy یہ جو بہتر ہے نا آپ اس کو نکالی تو آپ کو اس کا آپ لوگوں کو پتہ چلے گا آپ اس کو نکالے آپ اس کو کر لے تو آپ کو پتہ چلے گا چلو یہ میں میں یہ نیو پینٹین جس کا مالیکیولر پامولہ جو ہے وہ ہے سی فائیف ایچر ٹویل تو اس کا آپ نکالیں تو کاربن کا کتنا ہے mass اس کا بارہ ہے اور اس کے ایٹم جہا پر پانچ پلس hydrogen کے ون اور ایٹم ٹویل ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سیکسٹی فلس ٹویل تو یہ آتا ہے سیونٹی ٹو ایمیو ٹھیک ہے تو اس کا mass کتنا ہوگا exactly ہمیں سیونٹی ٹو ہی دے گا mass spectrometer پر آپ کو پتہ چلے گا detector پر آپ کو پتہ چلے گا سیونٹی ٹو پر آپ کو ایک فیک ملے گا اس پیک کو کیا کہتے ہیں تو آگے بھی آپ نے تھوڑا سا جانا ہے لیکن آپ کو exact ہو دے گا mass آپ کو exact دے گا ٹھیک ہے جی تو میں نے کہا لے کہا ہے which is exactly be determined by mass spectroscope اوکی جناب تھوڑا سا آگے جلتے ہیں مگر یاد رکھو یاد رکھو اس کے جب میں instrumentation کروں گا تو آپ کو اور واضح ہو جائے گا لیکن ابھی تم آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک چیز کو پڑھنا ہے اور وہ چیز کیا ہے اب تھوڑا سا دیکھیں آپ کو کسی بھی کمپاؤنڈ کا کسی بھی کمپاؤنڈ کا آپ کو پیک نہیں ملے گا جب تک وہ ions کی شکل میں نہ ہو جب تک وہ ions کی شکل میں نہ ہو میں نے کہہ لی کہا ہے but the molecule will appear in the form of mass to charge ratio یہ mass to charge ratio کے شکل میں آئے گا کبھی تمہیں کبھی بھی تمہیں ایسا نہیں ملنے والے ہیں کہ آپ صرف اس کو 72 پر آپ کو ملے گا یہ mass to charge ratio میں ملے گا let for example ہماری باس وہ کمپاؤنڈ ہے کون سا کمپاؤنڈ ہے کمپاؤنڈ ہے سی فائف ایچ سی فائف اینڈ ایچ کیا تھا ایچ ٹویل تھا ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا اس کا جب یاد رکھو جب اس کو electronic gun سے bombard کیا جاتا ہے وہ پر میں نے principle میں لکھے ہیں اپنے tension نہیں لینے ابھی آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا میں نے لکھا اس پر electronوں کا ہم bombard کرتے ہیں اس پر ہم کس چیز کا bombard کرتے ہیں electronوں کا bombard کرتے ہیں تو اس سے ایک electron نکلے گا ایک electron اس سے نکلے گا تو اس پر جب ایک electron نکلتا ہے تو اس پر positive charge آتا ہے اس پر کیا آتا ہے positive charge آتا ہے اب دیکھو اس کا یاد رکھو کبھی کبار دو electron بھی نکل سکتے ہیں لیکن that is the real case یہ بہت کم cases ہوتے ہیں زیادہ طرف ایک electron ہی نکلتا ہے یہ بنتا ہے اور plus two electron آپ دو electronوں کا سوچیں گے plus two electron کہ دو electron آپ نے کیسے لکھے ہیں بتاؤں گا ابھی نہیں توڑا سا بعد میں جا کے بتاؤں گا لیکن آپ کو پہلے میں ions کے بتاتا کہ یہ ions کے ساتھ ہمارا کام ہے اب ion بنا کیا ہے کونسا ion ہے plus one ion ہے ٹھیک ہے تو اس کا m by z اب ہم لکھیں گے m by z اور m by e لکھیں گے یہ ہم لکھیں گے m by z اور m by e اس کا ہم لکھیں گے تو کیا ہونے والا ہے ہونے والا کیا ہے میں نے لکھا ہے اس کو m by z کے شکل میں لکھوں گا تو زیادہ تر یہ plus one کیس میں ہوتا ہے تو اس کا ماس کتنا ہے اس کا جو ماس ہے وہ 72 ہے اور اس کا چارج کتنا ہے پلس one کو اس سے ڈیوائیڈ کرو تو یہ m by z اس کا کتنا بنتا ہے وہیں ایکزیکٹ مالیکیولر ماس بنتا ہے تو میں نے نیچے لکھا ہے سو 72 ماس اپ نیو پین ٹین اور نارمل پین ٹین کین بی ریٹن اے 72 بائی پلس ون ایکول ٹو سیونٹی ٹو سو ایم بائی زی اپ کمپونڈ ایکچولی ایم بائی زی کیونکہ چارج کے بغیر تو آپ کو ڈیٹیکٹر پر نہیں ملنے والی ہے آپ جب انسٹرومنٹیشن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر میگنٹ پڑے میگنٹ ہم رکھتے ہیں میگنٹ کو کیا کرے گا میگنٹ سے ہم اندازہ پیک ہمیں میگنٹ کی وجہ جب چارج نہ ہو تو میگنٹ کچھ نہیں کرنے والا ہے یہ مونے گا یہ ریز مونے گا یہ جو آئینز ہیں یہ مونے گا چارج پر ڈیفینڈ کرے گا کہ ان کے میگنٹ جب چارج مالیکیول پر نہ ہو تو میگنٹ کچھ نہیں کرنے والا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم چارج کے شکل میں لکھیں گے تو جب چارج کے شکل میں لکھیں گے تو بہتر ڈیوائیڈ بائی ون تو سیونٹی ٹو وہی ماس آتا ہے لیکن یہ یہی ایم بائی زی اب آئینز کی شکل میں ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ پاوم اپ ماس ٹو چارج ریشو آپ نے ایسا نہیں لکھنا ہے سرب ماس کو نہیں لکھنا ہے ایم بائی زی کے شکل میں لکھنا ہے اور ایم بائی ای دہ چارج میں بھی پلس ون اور پلس ون بٹھن موس کیسے ایس پلس ون سو سیونٹی ٹو ماس آف نیو پین ٹین کین بی ریٹن ایس سیونٹی ٹو ور پلس ون ایکول ٹو سیونٹی ٹو سو ایم بائی زی اپا کمپاؤنڈ ایس دہ مالیکیولر ماس آف دہ کمپاؤنڈ آپ سمجھا ہے میں نے کہا کہ ہاں ماس پکروسکوپی کچھ زیادہ مشکل چیز نہیں ہے ماس پکروسکوپی سے ہم کسی کمپاؤنڈ کا ماس معلوم کریں گے اب معلوم کسی کریں گے توڑا سا آپ نے یہ پڑا ہے کہ کسی کمپاؤنڈ کا کسی مالیکیول کا آپ ایسا ماس معلوم نہیں کر سکتے ہیں پہلے اس کو آف نے اس کو آئینز میں تبدیل کرنا ہے پوزیٹیو آئینز میں تبدیل کرنا ہے تو پوزیٹیو آئینز کے لئے آپ نے اس کو الیکٹران سے بمبارڈ کرنا ہے جب الیکٹرونی گن سے آپ اس کو بمبارڈ کرتے ہیں تو ایک الیکٹرون مالیکیول سے نکلے گا جب مالیکیول سے ایک نکلے گا تو اس پر پوزیٹیو چارج آتا ہے اب معاقس بائی زی اس کا معلوم کرو اس کا معاقس لے لے اس مالیکیول کا اور اس کے چارج پر ڈیوائیڈ کرو تو ایک الیکٹرون نکلاتا تو پوزیٹیو ہواں تا تو بہتر ور لیٹھ فر اگر پینٹین کی بات کی جائے کوئی اور مالیکیول آف لے لے کوئی اور مالیکیول آف لے لے CH3 CH2 اور CH3 یہ لے لے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کا mass 36 and 44 یہ 44 گریم ہے تو اس کا آپ جب معلوم کریں گے تو اس پر فازیٹیو چارج اور ایک ریڈیکل بھی ہوتا ہے بتاؤں گا تو اب کیا کرنا ہے 44 اور فلس ون ایکول 44 کوئی بھی یہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم کیسے یہاں پر ہم بات کریں گے پینٹین کی اور نیو پینٹین کی تو اس کا کیا آتا ہے بہتر ہی آتا ہے اب جانا پرنسپلز اس کے کیسے کیا ہوتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے تو میں نے نیچے لکھا ہے پہلے یہ دیکھو پہلے والد دیکھے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا انشاءاللہ مسئلہ mass spectroscopic کا بہت زیادہ آسان ہے mass آپ معلوم کریں گے کسی کمپورنڈ کا تو کوئی کمپورنڈ آف لے لے لیکن اس کو کیا کریں اس کو آئینز میں تبدیل کر لے ٹھیک ہے اس کو آئینز میں تبدیل کر لے آئینز میں تبدیل کرنے کے لئے اپنے الیکٹرون سے اس کو بمبار کیا ابھی میں نے لکھا پرنسپل کیسے کام ہوتا ہے ابھی صحیح طریقہ ابھی آ رہا ہے a molecule will be bombarded with an electronic gun یہ جو یہاں پر میں نے بنایا ہے آپ اچھی طرح سے ابھی دیکھیں اس کو ابھی آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے یہاں پر molecule پڑا ہے یہاں پر sample پڑا ہے یہاں پر molecule پڑا ہے آپ نے کیا کیا آپ نے اس کو میں نے اوپر سے بنائے کوئی بات نہیں یہاں سے آپ کریں بلکہ وہاں سے کریں یہاں سے کریں یہاں سے کریں ویسے میں بتاتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے تو یہاں سے اس molecule کو میں نے بمبار کیا ایک بڑا excited electron آکے molecule کو انہوں نے strike کیا ایک electron آیا انہوں نے کیا کیا اس molecule کو انہوں نے strike کیا اب یہ molecule اس molecule کے ساتھ کیا ہوا اس molecule کے ساتھ کچھ ایستر ہوا کہ اس سے ایک electron اس سے نکلنا شروع ہو گئی اس کا electron میں green سے ظاہر کروں گے اسی green markers سے اسی green markers اس کا اپنا ایک electron اس کا ایک electron نکل گیا جس کے وجہ سے اس پر positive charge تو آیا اور ایک electron یہ ہے ایک electron یہ بھی ہے جو bombarded electron ہے جو blue ہے وہی electron بھی نکل رہا ہے ایسا نہیں کہ یہ electron آکے انہیں bombardment کیا یہ electron آکے انہیں bombardment کیا خود جذب ہو گئے اور کسی کو reflex کیا ہے کبھی replacement نہیں ہو رہا ہے یہ electron بھی ساتھ ساتھ نکل رہا ہے اور اس سے ایک electron نکلے گا تو اس پر کون ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے اس پر charge ابھی positive charge ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ اس پر یہ radical بھی آئے گا ساری میں نے تم mg لکھا یہ آپ دیکھیں یہ positive charge اور ساتھ ساتھ اس پر radical یہ positive ایک electron unpaired رہے گا کیسے unpaired رہے گا let for example let for example آپ دیکھیں میں اسی چیز کو میں لکھو اگر یہاں سے ایک electron انہوں نے نکالا تو ابھی ایک unpaired یا یہاں سے ایک electron انہوں نے نکالا تو ایک electron unfair رہ جاتا ہے جو free radical کا کام کرتا ہے توڑا سا سمجھیں سمجھنے کی کوشش کریں یہ بہت important point ہے یہ point students کے لئے اس کا سمجھنا توڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے ہیں اب نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ radical بھی آیا positive charge بھی آیا positive charge تو اس لئے کہ اس سے electron نکالا ایک negative charge والے چیز نکالا تو ایک positive charge whole molecule پر رہ گیا کیونکہ جتنے یہاں پر electron تھی اتنی proton تھی اب سب کے سب molecule neutral تھا کیونکہ جتنے electron تھی اتنی proton تھی electron پر negative charge proton پر positive charge اگر new content کی بات کی جائے تو 72 electron انہیں 72 protonوں کو neutral بنائے ہوئے تھے ٹھیک ہے اب کیا ہوا اب ایک electron نکلا تو electron negative charge اکتر ہے positive 72 ہے تو ایک positive تو رہ جاتا ہے یہ تو ماننا پڑے گا تمہیں لیکن یہ radical کیسے بنتا ہے radical اس لئے بنتے ہیں کہ یہاں سے ایک electron جب نکلتا ہے تو ایک electron unpeared رہ جاتا ہے an unpeared electron is called free radical کسی سپیشی کے ساتھ unpeared electron ہوں تو اس کو ہم پھر free radical کہتے ہیں یہ بہت important ہے یہ ویسے پزول میں نہیں ہے اب دیکھو یہ آپ آگے جا کے آپ پڑھیں گے ان کے instrumentation جب آف کریں گے تو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں گے لیکن میں یہ کہتا ہو یہ ایسا ایک system ہوتا ہے اس کا اپنا ایک specific length ہوتا ہے یہاں یہ ionization chamber ہے یہ کونسا chamber ہے اس کا ایک specific length ہوتا ہے میں نے کیا کیا میں نے یہاں پر یہ molecule ڈالا اس کو electronic gun سے میں نے bombard کیا یہ جب یہاں پر پہنچے گا m by z جب یہاں پر یہ جو molecular iron یہاں پر پہنچے گا تو یہ جو ہے یہ ionization chamber ہے یہ pre radical کی وجہ سے unstable ہے بہت ریکٹیو ہے تو یہ آگے جا کے کیا کرے گا میں نے آگے کیا لکھا ہے the molecular iron are unstable یہ جو ions ہوتا ہے یہ جو بنا بھی یہ جو چیز بنا ہے یہ unstable ہوتا ہے are unstable due to the frisence of unfair electron ابھی اس کو میں نے یہ تو میں نے reaction لکھا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ سوچیں گے کہ سر نے لکھا ہے molecule انہیں لکھے میں نے molecule کو m سے ظاہر کیا ایک electron electronic gun سے میں نے bombardment کیا لیکن ایک electron آیا ایک electron جب پہنچا تو ابھی بننے والا چیز ساری یہ میں کیوں مگنیشن بناتا ہوں positive اور یہ ایک radical بنا اب دو electron car سے نکلے تو اور اندازہ ہونا شروع ہو گئی کہ یہ کیسے ہوا دو electron ہم کیوں لکھتے ہیں bombardment تو ایک electron کرتا ہے لیکن نکلتا دو ہے ٹھیک تو یہ ایک electron یہ والا نکلا اور ایک molecule سے نکلا تو and the chamber due to unstability of malik یہ iron جو ہے یہ unstable ہوتا ہے آپ سوچیں گے کیوں یہ pre-radical ہے it will be splitted into fragments اب یہ fragments میں تقسیم یہ حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے کیسے تقسیم ہوگا اس پانٹ کو سمجھنے کے کوشش کرو تو آپ لوگوں کو اور واضح ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ویسی یہ پہلا لیکچر ہے اگر یہ لیکچر آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پڑھا تو آگے جا کے تمہیں بلکل مسئلہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ نہیں ہوگا آپ نے توجہ دینا ہے بلکل آگے جا کے آپ کا سب کچھ ہو جائے گے لیکن یہ لیکچر بہت امپورٹن ہے جناب دیکھو اگر کوئی آئین تمہارے فاس ہے let for example let for example آئین کا پہلے میں یہ بتاؤ تو اس کے کیسز بننے والے ہیں کتنے اس کے کیسز بننے والے ہیں میں بتانے والا ہوں اس کے فریگمنٹ بنیں گے ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیس کرلوں گا اس کا بننے والے ہے M1 اس کا بننے والے ہے M2 اگر M1 فاضٹ ہوتا ہے تو M2 ریڈیکل میں گے اگر M2 ریڈیکل میں آئیتا ہے تو M1 فاضٹ یہ اگر فاضٹ ہوتا ہے تو یہ ریڈیکل میں گے کیسے ہوتا ہے چلو یہ تو میں نے general example general بات کی ہے اب میں example بتا دیتا ہوں یہ چیز میں نے کہا جب ionization chamber میں molecule پہن جاتا ہے جس پر electronic bombardment ہوا تھا وہ unstable ہوتے ہے ٹھیک ہے وہ unstable stability پر میں تقسیم ہو جاتا ہے تا کہ stable بن جائے اس کے پر سٹیبل ہوتے ہے توڑے بہت سٹیبل ہوتے بتاؤں گے کیسے سٹیبل ہوتے یہ لیکچر آج والے نہیں ہے یہ کل والے لیکچر ہے ٹھیک instrumentation اور ساتھ ساتھ وہ لیکچر کہ کون سا آئین زیادہ کون سا آئین زیادہ سٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ تو بتاؤں گا دیکھو ہمارے فاس ہے ہمارے فاس ہے ایک molecule ہے جو میں CH3 CH2 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 CH3 اچھا بتاؤ یہ پینٹین ہے اور آپ لوگوں نے پڑھا تھا اس کا ماس جو ہوتا ہے 72 ایم بائی زی اس کا کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مالیکیولر آئین جو ہے ابھی میں نے کیا کیا اس کو میں نے بام بارڈ کیا الیکٹرونک گن سے تو تمہیں ملنے والا ہے اگین سے میں ویسی بنا دیتا ہوں جیسے پہلے ہے CH2 and CH3 بتاؤ اس پر positive charge and radical ٹھیک ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے تو ایک پیک تو تمہیں یاد رکھو یاد رکھو میں نے یہاں پر ایک چیز لکھ ہے only charge iron can be detected in the mass spectrometer یہ جو radical ہے یہ spectrometer میں آپ کو peak اگر ملے گا تو charge جتنے iron جس پر positive iron وہ تمہیں peak دے گا peak جب تمہیں کوئی چیز دینے والا ہے تو charge یعنی positive charge والے iron دے گا یہ جو ready کل ہے یہ کبھی نہیں دے گا ٹھیک ہے تو بتاؤ کیا یہ پر positive charge ہے تو 72 پر آپ کو peak ملنے والا ہے میں آج نہیں کرنے والا ہوں یہ کل کروں گا 72 پر off کو ایک peak ملنے والا ہے لیکن جنہ آپ ابھی ایک pregmentation میں اس کا کرو تو یہ جو ان کے unstable ہوتا ہے تو اس کا pregmentation ہوتا ہے پر اگر اس کے چھوٹے چھوٹے ہیسے بن جاتے possibility کیا ہے یہاں پر میں نے لکھا ہے اس کا ابھی آپ لوگ کیا کریں pregmentation کریں یہ ionization chamber میں ہوتا ہے پھر آگے magnet پڑا ہوتا ہے بتاؤں گے کل کل والا لیکچر ہے ٹھیک کیا ہونے والا ہیں سب سے پہلے possible یہ ہے کہ یہاں پر یہ breakdown تو possibility کیا ہے جب اس کا CH3 فاظیٹ یہ ہو CH3 فاظیٹ یہ ہو تو یہ جو دوسرا ہے یہ ملکو C4 ایوین ایچ کتنا ہے ایچ نائن یہ تمہیں ریڈیکل ملے گا تو ایک تمہیں positive آئین ملے گا اور ایک تمہیں ریڈیکل ملے گا اس کا بالکل exact یہ چیز اس کے ساتھ نکلے گا لیکن یہ peak تو نہیں دے گا peak کون والے دے گا میتائل والے دے گا دوسرا possibility کیا ہے کہ یہاں پر اس کا breakdown ہو تو پھر تمہیں ملے گا C2 C2 and H5 یہ تمہیں positive charge ملے گا تو اس کے ساتھ negative ملنے والے ہے C3 negative radical sorry C3 and H کتنا ہے H 7 تو یہ تمہیں radical ملے گا اب ایک اور possibility دیکھو یہ ہے اگر C3 H7 ابھی charge ملے گا تو تمہیں اس کا radical کیا ملے گا اس کا ملے گا C2 H5 اس کا radical ملے گا نمس کیوز بھی ہے اچھا ایک اور یہ ہے C4 H کیا ہے C4 and H9 اگر یہ charge ملے گا تو تمہیں اور کیا چیز ملے گا اس کا CH3 radical ملے گا اور ایک molecular iron تمہیں ملنے والا تھا تو molecule اس iron کے وجہ سے ایک تمہیں peak ملنے والا تھا ایک peak تمہیں کہا پر ملے گا CH3 پر ملے گا تو دیکھو اس کا mass نکالو کتنا ہے بورو پیفٹین پر ایک تمہیں peak ملے گا ایک peak تمہیں یہ آگے جا گے ہم کر لیں گے یہ پیک اس کا اپنا الگ لیکچر ہے آپ نے attention نہیں لینا ہے یہ پر یہ کتنا ہے 24 and 29 پر ملنے والے ہے 43 ہے 36 and 43 پر ملنے والا ہے اور یہ کتنا ہے 48 اور 8 تو یہ کتنا ہے 57 پر ملنے والا ہے اور ایک 72 والے peak ہے 72 والے تو molecular peak ہے molecular iron والے peak ہے تو یہ چیز ہے بہت آسان ہے بہت اس میں کچھ مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو basic principle تھے آپ لوگ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اگین سے بتا دیتا ہو molecular mass کسی compound کا معلوم کرنا ہو تو آپ کیا استعمال کریں گے mass spectroscope جب چارج نہ ہو تو magnet کا کیا کام ہو گا تو چارج ہو نا چاہے تو چارج کے لئے ہم اس کو electron سے bombard کرتے ہے تو electron نکلے گا تو اس پر charge آئے گا یہ ریڈیکل بھی ہوں گے جب اب اس پر charge آیا تو اس کا charge ہمیشہ ایک electron نکلاتا تو charge to mass جو ratio ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے mass molecule کے mass کے برابر ہوتا ہے تو ایک وہاں پر ابھی یہ کیا کرے گا یہ detector پر detect ہوگا جی پھر اس کے بعد میں نے کیا کہا کہ جب mass تمہیں یہ molecular آئین ملتا ہے تو اس پر free radical بھی ہوتا ہے وہ unstable ہوتا stability کیلئے اس fragment میں تقسیم ہو جاتا ہے تو fragmentation کا pattern میں نے بتایا کیسے ہوتا ہے جب ایک چیز radical میں ملتا ہے تو ایک آئین میں ملے گا تو آئین میں جو detector پر تو آپ کو صرف charge والی چیز ملنے والی ہے یہ radical کبھی آپ کو detector پر نہیں ملنے والے ہیں تو بھی دیکھو یہ off کر سکتے ہیں بہت آسان ہے لیکن ایک point جو آپ لوگ نہیں سمجھے اور میں نے نہیں explain کیا یاد رکھو یہ جو اس سے پہلے آپ لوگ جتنی spectroscopic technique پڑھ چکے ہے اس میں آپ لوگ نے یہ ایک خاص definition تھا کہ spectroscopy is the interaction of electromagnetic radiation with matter آپ کا کوئی matter ہوتا آپ کوئی matter رکھتا یہاں پر electromagnetic radiation sun وغیرہ سے آتے اس کے ساتھ interaction ہوتا پھر اس کو ہم spectroscopy کہہ دیں لیکن یاد رکھو میں spectroscopy میں electromagnetic radiation کا interaction matter کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو electronic bum سے electronic electronic gun سے ہم نے بمبار کیا کوئی spectroscopy کے definition کہہ روح سے یہ تو بالکل غلط ہے یہ spectroscopy ہے نہیں اس لئے کبھی کبھار اس کو spectroscopy کہتے ہے اس لئے اس کو کبھی کبھار spectroscopy کہتے spectroscopy نہیں کہتے لیکن اس کا technique بالکل spectroscopy کی طرح ہے اس لئے اس کو کبھی کبھار spectroscopy بھی کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں آپ جو spectroscopy میں elektromagnetic radiation کا interaction matter کے ساتھ ہونا چاہیے یہ پر بالکل نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کا پورا طریقہ کار spectroscopy جیسا ہے اس لئے اس کو spectroscopy بھی کہا جاتا ہے ویڈیو اچھے لگی تو سبسکرائب کریں شیئر کریں بہت زیادہ جتنا ہو سکے آپ شیئر میں پہنچ آئیے تینکیو نیکس لیکسر کے ساتھ پھر سے ملیں گے السلام علیکم